بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وہ تحریک ادم اعتماد ہر صورت میں لائے گی لیکن دوسری طرف حکومت تیاری کر رہی ہے کہ اس تحریک ادم اعتماد کو وہ ناکام بنائے حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہے وزیر آزم عمران خان بھی ارکان اسمبلی سے ملاقات کر رہے ہیں اور آج بھی انہوں نے ارکان اسمبلی سے ملاقات میں کہا کہ اگر اپوزیشن کو تحریک ادم اعتماد لانے کا شوق ہے تو وہ اپنا یہ شوق ضرور پورا کرے دوسری طرف وزیر اطلاعات و نشریات چودری فواد حسین کہتے ہیں کہ تحریک ادم اعتماد آپوزیشن کا وہ بچہ ہے جو کہیں کھو گیا ہے حکومتی جو رہنماں ہیں وہ مسلسل یہ کہہ جا رہے ہیں کہ آپوزیشن کے پاس اگر نمبر گیم پوری ہے تو وہ فوری طور پر ادم اعتماد لائے وہ ہر طرح سے اس تحریک کو ناکام بنانے پر تیار ہیں دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ پنجاب میں ہے وہ بھی اسلاعباد کی طرف بڑھا ہے لیکن تحریک انصاف نے سندھ کے اندر بھی سندھ حقوق مارچ شروع کر رکھا ہے کیا اس کی صورتحال ہے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اسی پر بات کریں گے اور اس کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف کے آفتاب جہانگیر آفتاب جہانگیر صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور ہمارے نمائندے خصوصی کراچی سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہوں گے علی ازغر ارباب علی ازغر ارباب صاحب آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں آفتاب جہانگیر صاحب آپ بتائیے گا آپ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم ادم اعتماد لائیں گے لیکن آپ کی جو قیادت ہے آپ لوگ بڑے پر اعتماد نظر آ رہے ہیں اعتماد کی وجہ بتائیے کہ اتحادی بھی آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ارکان بھی آپ کے ساتھ ہیں جی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا اور دوسرا میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو ٹائم دیا اور میں اس وقت سفر میں ہوں جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے یہ ویڈیو لینک صحیح طریقے سے سنکھ آ رہا ہوگا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جی جی فرمائیے لیکن یہ اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ آئے اعتماد بھی آئے وہ جلسے بھی کرے سب کچھ کرے اس کا حق ہے کیونکہ قانون اس کو اجازت دیتا ہے آئین اس کو اجازت دیتا ہے تو اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جو بھی ان کی آئینی ذمہ داری وہ پوری کریں ایسے اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ بلکل تیار ہے اگر ہمارے پاس سے کوئی ان کے پاس اتنی امیدیں آ چکی ہیں کہ جی پی ٹی آئے کہ کچھ لوگ یا اتحادی ان کے ساتھ چامل ہو گئے تو پھر اتنا ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے انہیں چاہیے کہ فوراں ایکوزیشن لائے اور اجلاس بلا کر اور ادم اعتماد کر دیں کیونکہ مولانا نے تو کہا تھا کہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر میں ہم ادم اعتماد کی تحریک لے آئیں گے لیکن وہ تو اٹھالیس گھنٹے سے کئی زیادہ گزر چکے ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے صورتحال لیکن بلکل وہ بھی اپنی تیاری پہ ہے اور مجھے امید ہے کہ حکومت نے بھی اپنا انتظامات بہتر گھنٹے پھر بڑھتے چلے جا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی اپوزیشن میں اس حوالے سے ایک کنفیوزن موجود ہے دیکھیں بالکل کنفیوزن موجود ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آدمی کے پاس وہ ٹائم اسی وقت گین کرتا ہے جب اس کا ہم وقت پورا نہیں ہوتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی مزید وقت لینے کی ضرورت ہے تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا انشاءاللہ کہ کتنی دیر لگتی ہے یہ سارے کاروائی مکمل ہونے میں کیونکہ لوگ بھی عوام بھی بیزار ہو چکی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے تقریباً کئی مہینوں سے یہی سلسلہ چل رہا ہے تو اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ اونٹ کسی کربٹ بیٹھ جائے تاکہ زندگی نارمل طریقے سے آگے بڑھے ٹھیک ہے علیہ ازغرر باب صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے تحریک انصاف کا ایک مارچ جو ہے وہ سندھ حقوق مارچ وہ بھی جاری ہے کراچی کی جانب رمہ دمہ ہے کیا صورتحال ہے اس بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پوری صوبہ سندھ میں جو ایک سندھ حقوق مارچ گشتہ ماہ چھبیس تاریخ سے اس کا آغاز ہو ہے اور وہ کل کراچی میں اختام پذیر ہوگا یقیناً جہاں جہاں یہ کمو شہید کے مقام سے اس کا آغاز ہوا سندھ کے تمام ازلا سے جو ہے اس نے ٹرائول کیا ہے تو ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کافلہ یا یہ مارچ جہاں جہاں پہنچا ہے سکھر میں اور اس کے بعد جکرباد میں شکارپور میں اور اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہوا نواب شاہ لارکانہ اور تھرپارکر عمرکوٹ بٹھی اور اس کے علاوہ جو ہے آکے بدین میں پہنچا ہے اس کے بعد حیدر آباد میں تو یہ صورتحال آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے جو جلسے کیے گئے ہیں اس میں لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی جو اس بات کا ظاہر کرتی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں صوبہ سندھ میں ایک تبدیلی اور دوسری بات آپ کو بتا چلوں کہ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ نواب شاہ اور لارکانہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا گھر سمجھا جاتا ہے لارکانہ اور پھر نواب شاہ کامیاب جلسے کیے گئے ہیں اور اب لوگوں میں ایک امید ہے کیونکہ گشتہ ساڑھے تیرہ سال سے پاکستان پیپلز پارٹی پورے صوبے میں اقتدار میں ہے مگر لوگوں کو کچھ ڈیلیور نہیں کیا گیا ہے جس کے باعث سے لوگوں کی مایوسی میں لوگوں کے مسائل میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور نواب شاہ میں تو آپ نے دیکھا کہ پانچ لوگ جو ہے ان کو قتل کیا گیا ایک پلس کا ایس اچو بھی اس میں شہید ہوا اس کے باوجود ان کی ایف آئی آر بھی نہیں کٹی گئی اور اس طرح سندھ کے پورے ڈیفرنٹ ازلا میں جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کی زمینوں پہ قبضے کے جاتے ہیں یا ان کو جو زمیدار ہے ان کو پانی نہیں فرام ہوتا ہے یا اس طرح کے بہت سارے ایسے واقعات ہر روز جو ہے اخبارات اور میڈیا کی زینت بنتے ہیں تو یہ لوگوں میں ایک مایوسی کا اس وقت رجحان ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ڈیلیور نہیں کیا گیا ہے تو لوگوں کی بڑی تعداد میں شمولت ہے پاکستان تاریخ انصاف کے جلسوں میں ریلی میں اور دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مہارچ ہے اس میں جیسے پاکستان تاریخ انصاف کی قیادت نے یہی کہا ہے کہ یہ ایک رینٹیڈ جو ہے کراؤڈ ہے اور یقیناً پیپلز پارٹی کی بھی یہ ہے کہ یہ تو بڑی ہماری بڑی جو ہے ریلی ہے اس میں اتنی گاڑیاں شامل ہیں مگر یہ جو ریلیاں یا گاڑی جہاں بھی یہ جلوس پہنچتا ہے تو آدھے لوگ آدھے سے زیادہ لوگ یہی گاڑیوں میں جو موجود لوگ ہوتے ہیں وہی آہ 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 وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ایک کراوڈ کراوڈ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں مگر دلچسپ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان تاریخ انصاف کا جو یہ کافلہ ہے اس میں جہاں جہاں سے گزرتا ہے اس میں گاڑیاں کم ہیں مگر یہ جہاں جہاں بھی پہنچتا ہے تو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا استقبال کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان اپنے مسائل بتاتے ہیں جیسے آپ کمو شہید کے بعد اگر وہ سکھر پہنچیں تو سکھر کی عوام اس میں شامل ہوئی ہے اور سکھر کے بعد اگر جکبات پہنچتے ہیں شکار پہنچتے ہیں کند کورٹ پہنچتے ہیں ہیدراباد پہنچتے ہیں بدین پہنچتے ہیں آپ بدین میں دیکھیں کہ کتنا بڑا کامیاب شو ہوا ہے عمر کوٹ میں ایک بہت بڑا کامیاب شو ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے سندھ کا عوام چاہتا ہے کہ ایک تبدیلی آنی چاہیے اس میں علی ازغار رباب صاحب آپ کیا کہیں گے کہ جو ایک تیریک انصاف نے جو مقاصد رکھے تھے جو مقاصد ذہن میں رکھے تھے وہ کس حد تک حاصل ہوئے ہیں اور پھر ظاہر ہے ایک اپوزیشن اگر مجموعی طور پر بات کرتی ہے ادم اعتماد کے حوالے سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے بھی جواب میں ایک عوام رابطہ مہم شروع کی ہوئی ہے تو ایک تو یہ جو رابطہ مہم ہے اس میں کس حد تک تحریک انصاف سندھ کے اندر کامیاب ہوئی ہے کیونکہ ظاہر ہے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی ایک سریعت ہے اور جو لوگ ہیں انہوں نے کیسا ریسپونٹ کیا ہے دیکھیں میں نے اس پوری ریلی کو کافی حد تک ریپورٹ کیا ہے میں خود میں گیا اور میں نے دیکھا ہے تو لوگوں کی شمولیت جو ہے وہ اس بات اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو جلسے ہیں ان میں شمولے سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب تدیلی چاہیے کیونکہ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں ساڑھے تیرہ سال سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں ہیں مگر مسائل دن بن دن لوگوں کے بڑھ گئے ہیں وہ تعلیم کے مسائل ہوں سہد کے شعبہ ہو صاف پانی کا مسئلہ ہو یا اور کوئی جو ہے بیسک جو نیسسٹیز ہوتی ہیں مگر آپ نے دلچسپ بات دیکھی کہ یہ چیزیں جو ہے پنجاب میں جو ہے وہاں پر جو ہے یہ سہولیات موجود ہیں آپ کو بتا چلوں کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ اس میں آسوا بی بی کے ساتھ جو ڈرون کیمرہ ٹچ ہوا تو اس کے دوران وہ جو زخمی ہوئی تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر پنجاب کی پولیس نے کس طرح ریسپانڈ کیا پنجاب کے ہاسپٹلز اور پیرامیڈکس نے کس طرح ریسپانڈ کیا جس کو سارے لوگوں نے سر آئے اس کے برعکس پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھ میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ پرانا طریقہ افتیار کیا ہے کہ کراچی میں جو ہے تحریک انصاف کے جھنڈے جو ہیں وہ تارے گئے ہیں اسی طرح میرے خیال میں دونوں مارچ کے دوران ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ ایک برداشت کا باہول جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے دیا ہے نہیں تو ماضی میں جب اس طرح کے مظاہرے ہوتے ہیں یا مارچ ہوتے ہیں تو ایک پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے مگر اس طرح دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا کوئی سلسلہ نصد حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے اور نہیں پنجاب میں حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ اب عوام کو جو عوام کی عدالت میں جو پولٹیشنز ہیں ان کو جانے کا ایک موقع مل رہا ہے اور یہ یقینا ہماری پولٹیکل یا جو دیموکریسی اس کا حسن ہے کہ جب بھی لوگ ہیں جو پولٹیشنز ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے عوام کی عدالت میں تاکہ عوام فیصلہ کر سکے کہ کون صحیح کام کر رہا ہے کون غلط کام کر رہا ہے تو میرے خواہر میں باکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو صرف حکومت مارک شروع کیا گیا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ بڑی مشکل سے کراچی کے اندر امن قائم کیا گیا تھا اور جو کرمینل اناثر تھے ان کا صفایہ ایک طرح سے کیا گیا تھا لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے ایک بار پھر حالات بہت خراب ہوئے ہم نے دیکھا اترمتین کو قتل کیا گیا انہیں شہید کیا گیا اس سے پہلے ہم اور عام جو لوگ تھے ان کو بھی مارا گیا مختلف ڈکیٹی کے دوران موبائل سنیچنگ کے دوران یہ جو حالات ایک بار پھر خراب ہوئے ہیں سندھ کی حکومت اس پہ بھی آپ کو فوکس نظر آتی ہے ظاہر کراچی پاکستان کی معیشت میں ریل کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے تو کتنی اس وقت فوکس نظر آ رہی ہے کہ یہ جو حالیہ ایک بار پھر وہاں پہ امن و امان کی صورتحال بگڑنے لگی ہے دیکھیں کراچی کے ساتھ ساتھ پورا سندھ جو ہے اس میں امن و امان کی صورتحال یقیناً خراب ہے آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کیونکہ یہاں پر اترمتین جللس جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اسی طرح سے لوگوں پہ جو ہے موبائل سنیچنگ ہے یا دوسری باردات ہیں کرمنلز جو ہیں ایک بار دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں تو اس میں سندھ حکومت کو چاہیے کیونکہ یہ ایک اس کا وزیر داخلہ اگر دیکھیں تو داخلہ کا شعبہ بھی جو ہے چیف منسٹر سندھ کے پاس ہے تو میرے خیال میں یہ بیڈ گورنرز سندھ حکومت کی جو امام کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے اور اس بیڈ گورنرز کو پاکستان تحریک انصاف کی سندھ حکوک مارچ میں اچھے طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے تو یقینا یہ اگر سلسلہ مستقبل میں پاکستان تحریک انصاف اس ریلی کے بعد اگر آگے بھی جاری رکھے گی تو لوگوں کا جو فیت ہے اور لوگوں کا جو ٹرسٹ لیول وہ بڑے گا ان کا حوصلہ بلند ہوگا تو نیکس ٹائم جب بھی اس طرح کا مارچ کیا جائے گا یا اس طرح کے جلسے جلوس ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں ریلیز میں لوگوں کی شمولیت جو ہے وہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہوگی تو یہ وقت کی ضرورت ہے اور سندھ حکومت کی جانب سے ہر شعبے میں صرف امنمان کے حوالے سے نہیں ہر شعبے میں بیٹ گورننس جو ہے وہ موجود ہے سندھ کے جو شہری ہیں وہ اس وقت آپ دیکھیں کہ صاف پانی ان کو فرام نہیں ہوتا ہے کراچی میں بے پناہ مسائل ہیں لائرن رائر کا مسئلہ ہے اور اسی طرح سندھ کے دوسرے صوبوں میں جو مسائل ہیں وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور لوگوں کی زمینوں پر بھی قبضے ہو جاتے ہیں اور جو آبادگار ہیں ان کی زمینیں جو ہیں ان کو صحیح طرح سے پانی نہیں فرام ہوتا ہے اور وہاں کا جو ایک وڈیرہ کلچر ہے اور ایک ٹرائبل جو کلچر ہے جس میں آپ دیکھیں امیر عباب جو چانڈیو ہے اس کے پورے خاندان کو جس طرح مارا گیا آج تک وہ بھی اسی طرح ایک پریشانی کے حال میں ہیں عدالتوں میں ان کے مقدمات چل رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ارکان ہیں وہ براہ راست جو ہے ایسی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جنس میں وہ انوال نظر آئے ہیں لوگوں کے ساتھ نانسافیوں میں یا ان کے ساتھ جو ان کو حراسان کرنے میں تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے اب وقت کی ضرورت ہے کیونکہ اب پورا کلچر چینج ہو گیا ہے اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے اب کیمرہ کا دور ہے اور اب آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے اگر کوئی چاہے چھپانا تو بھی نہیں چھپا سکتا ہے کیونکہ ایک پورا کلچر چینج ہو گیا ہے مگر اس پورے سلسے میں یہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا کریٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اسی دوران جو ہے ایک پولٹیکل ٹولرنس کا جو ایک محول ایک کلچر جو ہے وہ دیا ہے میرے خیال میں یہ کلچر آگے بھی بڑھے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ فروغ پائے گا تو یہ جو کلچر ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور جیسے آپ نے کہا ادم اعتماد کی تحریک حوال سے تو شاہ بموند قریشی صاحب نے بھی جلسے ہوئے ان میں تو ان نے بربلا کہا ہے کہ اگر بلاول صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ادم اعتماد کی تحریک لانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر قومی اسیمبلی کا اجلاس ریکوزیٹ کرے اجلاس بلاے مگر ابھی تک جو باتیں تو کی جاری ہیں کہ ادم اعتماد کی تحریک لائے جائے گی مگر اس کے حوالے سے کوئی ایک گراؤن پر جو کام ہوتا ہے یا قومی اسیمبلی کے اجلاس کے بلانے کے حوالے سے جو ایک طریقہ کار ہے وہ اب تک ہمیں بھی کہیں نظر نہیں آ رہا ہے کراچی پہ آپ علیہ ازار عباب صاحب بتائیے کہ سندھ میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی ساڑھے تیرہ سال سے حکومت رہی ہے انہوں نے اون نہیں کیا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پہلے ایمکیو ایم کے میر رہے وہاں پر ایمکیو ایم دیکھتی رہی انہوں نے سارا معاملہ دوسری جماعتوں پر چھوڑا ہوا تھا ابھی بھی ظاہر ہے مرتضی وہاں پر ایڈمنسٹریٹر ہیں لیکن اس طرح سے توجہ نہیں رہی کراچی ظاہر ہے سندھ کا ایک بہت اہم شہر ہے پورے پاکستان کا بلکہ وہ تو انٹرنیشنلی ایک بہت بڑا شہر ہے کیا وجہ ہے کہ سندھ کی حکومت اس پر اتنا فوکس نہیں کرتی رہی ہے دیکھیں کراچی جو پورے ملک کا ایک معاشی حب ہے اور اس شہر کی ضرورت تھی ترقی ٹرانسپورٹ کا آپ مسئلہ دیکھیں کہ وہ کچھ تا کئی سال سے اس شہر کو جو ہے ٹرانسپورٹ کی سولت نہیں محیس آئی اور یہ بھی کریڈٹ دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف ہو جاتا ہے کہ گرین لائن کا جو ایک منصوبہ دیا اور اس میں جس طرح لوگ ٹرائبل کر رہے ہیں یقین کر رہے ہیں کہ اس منصوبے کے بعد جو ہے کراچی کے سڑکوں پہ جو ایک ٹریفک کا باو تھا وہ تھوڑا کم ہوا ہے اور اس کے برقس اگر دیکھیں کہ اورینج نائن جو سندھ گورمنٹ کا منصوبہ ہے وہ ابھی تک تاتل کا شکار ہے اس کا سنگے بنیان تو رکھا گیا ہے مگر وہ ابھی بھی کراچی کا عوام چاہتا ہے کہ ان کو سفر کی بہتری انصالت مینی چاہیے اس کے ساتھ پانی کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ کتنے عرصے سے جو ہے کراچی کے لوگ جو ہیں پریشان ہیں پانی کے لیے مگر وہ بھی آج تک جو ہے تاتل کا شکار رہا ہے حالانکہ پاکستان پیروس پارٹی بڑے عرصے سے اقتدار میں رہی ہے اگر چاہتی تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا یہ ٹینکر مافیا ختم ہو سکتا تھا مگر اس پر تفجیر نہیں دی گئی اور وہ بھی کریڈٹ جو ہے پاکستان تحریکے انصاف کو جاتا ہے کہ کیفروں کے منصوبے بھی کام کیا جا رہا ہے اسی طرح آپ کراچی سرکورل ریلوے دیکھیں کہ ایک اتنا بڑا میگا پروجیٹ تھا وہ پورا جو پروجیٹ ہے وہ ختم ہو گیا مگر اس کا بھی ایک پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے کہ وہ اس منصوبے کا آغاز جلد ہو جائے گا اس پر بھی کام کا آغاز جا رہا ہے ٹھیک ہے علیہ ازران باب آپ ہمیں بتا رہے تھے ساری صورتحال بہت بہت شکریہ آپ کا بھی افطاب جہانگیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا ان سے ہمارا دوبارہ رابطہ نہیں ہو سکا لیکن وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے ان کا بھی بہت بہت شکریہ وہ چونکہ سفر میں تھے تو ان کا جو ویڈیو لنک تھا وہ منقطع ہو گیا تھا اور بعد میں ان سے دوبارہ رابطہ نہیں ہو سکا ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا موسیقا 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 پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے روس اور یوکرین میں جاری جنگ کے حوالے سے اس پر پاکستان کا موقف اب دنیا کے سامنے آ گیا ہے دو رس قبل اقوائی متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا موقف رکھا منیر اکرم کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ تنازعات کا حل سفارتی سطح پر حل کرنے پر زور دیا ہے ظاہر ہے کہ اس معاملے میں بھی اپنے اس موقف کو دھورایا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے جو تنازعات ہیں ان کا حل ہونا چاہیے وزیراعظم عمران خان بھی اپنے دورہ روس میں بھی یہ کہہ چکے ہیں اور وزیراعظم عمران خان نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ جو خطہ ہے وہ تنازعات کا متحمل نہیں ہو سکتا لہٰذا تمام ملکوں کو اپنے مسائل آپس میں بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے افہام و تفہیم کے ذریعے صفارتی سطح پر حل کرنے چاہیے مستقل مندوب منیر اکرم نے اقوائے متحدہ میں کیا کہا پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں پہلے آپ کو یہ سطحہ کرنے چاہیے پہلے آپ کو کچھ بھی اکرام کچھ اس پہلے کی لیکنہ میرین تعلقیت انجاز ہے کہ پاکستان بھی امیران خان بے ملکے سوچے میں تمام وقتا روحانے پوری ہم سنساً عبادتا ہے موسیقی 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 پر دباؤ کا سلسلہ بھی جاری ہے پاکستان کی وزارت خارجہ نے یورپی یونین کے 29 مالک کا جو کہ پاکستان کو شاید یہ کہہ رہے تھے کہ وہ یوکرین اور روس کے حوالے سے اپنے موقف میں تبدیلی لائے یا اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور وزارت خارجہ کہتی ہے کہ یہ جو ڈپلومیٹک پروٹوکولز ہیں اس کو بریچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو کیا صورتحال ہوگی خطے میں اس وقت انہی معاملات پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈی ریٹائر سعید نظیر صاحب کو بہت شکریہ سعید نظیر صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ایک صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے ظاہر ہے جنگ تو اب چل رہی ہے یوکرین اور روس کے اندر لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوکرین کا نیٹو کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ اور بار بار یہ کہنا کہ ہمیں ممبر بناو جبکہ انہوں وہ ممبر بھی نہیں بنایا اور روس کو ظاہر ہے کہ اپنے سلامتی کے اور اپنی سیکیورٹی کے خدشات لاحق تھے تو کیا آپ کا اس پر سٹانز ہے دیکھ لو جہاں تک یوکرین کا تعلق ہے تو روس کا حصہ رہا ہے اور جب یو ایس ایس آسار ختم ہو گیا تو ظاہر ہے کہ رشیہ ایک وہی سپر پاور کے طور پر رہا اب منس کا جو معایدہ ہوا تھا نائنٹی سیون میں اس میں یورپین یونین نے یہ کہا تھا کہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے مطلب یہ جو ایسٹرن یورپ کے ممالکے ان کو اپنے اس میں فورڈ میں نہیں لیں گے دوسری بات ہی تھی کہ مسلسلی عمل جاری رہا علانکہ روس لیٹویا اور اس کے علاوہ باقی پولینڈ اور ان کو انہیں یہاں تک بات پہنچ گئی اب بات ہی ہو گئی کہ روس کا بھی کوئی ریڈ لائن تھا جو اس نے ڈرا کیا تھا اور وہ ریڈ لائن یوکرین پر تھا اور یوکرین جس مقام پر ہے آج اگر وہ ایک بفر سٹیٹ کے طور پر یا اپنے جو اس کی آزادی ہے دونوں طرف پر اس کو اگر منٹین رکھتا ایک بیلنس تو شاید یہ سچویشن نہ ہو تھی لیکن میرے خیال میں کہ یوکرین میں جس طرح پہلے کوئی ہوا پھر یہ جو پریزیڈنٹ زیلنس کی برسر اتدار آ گئے اور پھر اس کے بعد جو وعد وعید وہ اس کے ساتھ ہو گئے یورپ کی طرف سے امریکہ کی طرف سے تو شاید وہ اپنے قط سے زیادہ بڑھ گیا اور جب بڑھ گیا تو ظاہر ہے کہ روس کا بھی سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک آپریشن شروع کیا جنگ ڈیکلیئر نہیں کیا اب اس میں پہلے سے بھی مسائل جو چل رہے تھے وہ ایسٹرن یورپ ایسٹرن یوکرین تھا جہاں پر کہ انسرجنسی چل رہی تھی رشیانز تھے جو ان کے خلاف لڑ رہے تھے دوسری بات ہی تھی کہ یوکرین جو جس پر تکیہ لگائے بیٹے تھے ان کے اپنے پروٹوکالز تھے اور وہ پروٹوکالز کو اگر وہ کراس کر لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے بھی شدید خطرہ انہیں ایک عالمی جنگ کی طرف بات بڑھ سکتی ہے تو میرے خیل میں ان دو پوزیشن کو دیکھ کر یوکرین کو خود کو بیلنس کرنا چاہیے تھا کہ وہ وائلنس کی طرف یہ بات نہ جاتی لیکن افسوس ہے کہ وہ چلی گئی دسوہ دن ہے اب بات یہ ہے کہ اس سے کس طریقے سے نکلا جائے یا اس کو کس طریقے سے جس طرح مونیر اکرم صاحب نے بتائے کہ ڈیفیوز کیا جائے تو ایک تو ڈیپلومیسی ہے اور دوسرا میرے خیل میں کہ جو میکسیمالی پوزیشن جو ہی تھی میکسیمالیس پوزیشن اس سے نیچے آنا ہوگا یوکرین کو کیونکہ ظاہر ہے کہ اس نے ٹیسٹ کر لیا کہ نن نیٹو کی مدد آنی ہے فیزیکلی دوسرا نن اوف لائن زون قائم ہونا یہ بھی ہے یہاں تک کہ جو یوکے کا پرائم منسٹر ہے اس کو بڑے ایموشنل طریقے سے ایک یوکرینین کرسپانڈن لیڈی نے پوچھا کہ ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے آپ ہماری مدد کو نہیں آتے وہ کہتے ہیں آپ جتنا پرزور بھی اپیل کرے اور جتنا بھی ایموشنل ہو جائے اس سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے نہیں بڑھ سکتے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت متوازن پوزیشن ہے یعنی اس وقت خطے میں جو ظاہر ہے دباؤ بھی ہو رہا ہے پھر یہ جو یہ تئیس ممالک نے جس طرح سے کیا ہے جس پہ پاکستان نے کہا ہے کہ یہ ڈپلومیٹک جو پروٹکالز ہیں جو نومز ہیں ان کو بریچ کیا گیا ہے تو پاکستان نے تو بہت متوازن اس پہ موقف اپنایا ہے دیکھ لو پاکستان نے میرے خیال میں کہ ہمارے دو تین فکٹرز ہیں ایک فکٹر تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا ریجنل تناظر میں یہ جو ہم نے سٹینڈ لیا ہے دوسرا ہم نے یہ ہے کہ ہمیں دکھا کس نے دیا امریکہ یورپ نے خود ہمیں دکھا دیئے کبھی آئی ایم ایف کے ذریعے کبھی ایف ایٹی ایف کے ذریعے اب بھی پھر گریلس میں منٹین رکھا تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو قیمت ٹک چکائی ہے ان کے ساتھ سیٹو سنٹو میں اور اس کے علاوہ باقی جو افغانستان کی جانتی اس کی ہمیں باری قیمت ادا کرنی پڑی ہے اور اس کے باوجود ہم ڈو مور اور ڈو بیسٹ اور ناٹ ایناف اس منترہ میں رہے ایک تو یہ ہے چوتھی بات یہ آ جاتی ہے کہ اناف ایز ایناف میرے خیال میں پاکستان کو ایک بیلنس اپروچ اڈاپٹ کرنا چاہیے ٹیک ہے روڈ کے درمیان گاڑی چلانا بڑا مشکل کام ہے نہ رائیڈ کو نہ لیفٹ کو ایک سیڈن کا خطرہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے سکل ڈرائیور ہو دوسرا اگر آپ کے پاس روڈ میپ ہو اور تیسرا آپ کو منزل معلوم ہو تو میرے خیال میں یو کین گو سیفلی اور پاکستان نے یہی چنائے اس کی قیمت ہوتی ہے لیکن وہ قیمت ہمیں بڑی قیمت سے مرحبے کے بچالتی ہے ایک دوسری بات کہ ریجن میں آپ دیکھو دو بڑے ہیں سپر پاورز ہیں رشیہ ہے اور دوسری پر چائنہ چائنہ نیبر بھی ہے اور پاکستان کے ساتھ سٹریٹیجیکلی بہت کمیٹڈ بھی ہے تیسری بات یہ ہے کہ رشیہ ہے رشیہ ایک سپر پاور ہے پہلے وہ ہارٹ پاور کے ذریعے ادھر آنا چاہتا تھا اور اب کنیکٹیوٹی کے اور ٹریٹ کے ذریعے تیسری بات انڈیا ہے انڈیا پر کے پیچھے تو امریکہ نے اپنا ویٹ ڈالا ہے نیٹو نے اپنا ویٹ ڈالا ہے ان کو رافیل دے رہے ہیں ان کو پاچیز دے رہے ہیں ان کو ہر قسم کی امداد دے رہے ہیں ایک بلگ ورک ہے تو لیکن اگر وہ یہ دباؤ جو تھا اس ممالک کے یورپین انہوں نے جو خط لکھا ہے میرے خیال میں کہ یہ بھی ایک قسم کی ڈسکرمنیشن ہے یا ڈپلومیٹک جو پروٹوکال ہوتا ہے اس کی وائیلیشن ہے کہ جو آپ کا سٹریٹیجک پارٹنر ہے اس کو تو آپ کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن جو جس کے ساتھ آپ کے ورکنگ ریلیشنشپ ہے اس پر دباؤ لانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیوں سائیڈ لیا پھر خطے کو دیکھ لو بنگلہ دیش نے بھی یہی کیا سری لنکا نے بھی یہی کیا انڈیا نے بھی یہی کیا متحدہ عرب امارات نے بھی کیا سنٹرل ایشیا نے بھی یہی کیا اور یہاں تک کی چین تو بالکل دوسرے اس میں چلا گئے تو میرے خیال میں ہمیں نہ خطے سے نکلنا چاہیے نہ ریجن سے نکلنا چاہیے اور تیسری بات یہ ایک ہمارا ساورن رائٹ ہے کہ ہم جو آپ ملک کے لیے بہتر سمجھتے ہیں اس کو ہمیں ایڈاپٹ کرنا چاہیے اور چوتی بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سٹینڈ ہمارے لیے آئندہ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا جو کہ ریجنل جو جو آلڈی کیمپ سپن پھر بن رہے ہیں بلکل ٹھیک اب بات یہ ہے کہ نیٹو کے اگزیسٹنس کا جواز تو ختم ہو چکا تھا جب وارسہ پکٹ ختم ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ نیٹو تو آ چکا آپ کے افغانستان میں بلکل لیکن واپس چلا گیا تیسری بات یہ ہے کہ قوارڈ جو بنائے ہوا ہے یہاں پر انڈیا کا بلکل وہ ایک نئے آلائنس یہاں پر بن رہا ہے بلکل تو یہ آلائنس کی طرف تو یہ یورپ یا امریکہ خود بنا رہے ہیں یا خود اس کی طرف آ رہے ہیں تو میرے خیر میں کہ پاکستان کا یہ جو پوزیشن لیا ہوا ہے کہ ہم امن میں تو شراکتدار ہیں لیکن جنگ میں کسی کے شراکتدار نہیں ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان نے ایک بہت طبیل جنگ سے نظیر صاحب لڑی ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور ہمارے جانی نقصان ہوا سیویلین شہید ہوئے ہمارے فوجی شہید ہوئے جو سابق ہمارے فاتا کے ایریاز ہیں ان کے اندر اور اسی جنگ کو بھگتتے بھگتتے آج ہم اس نہج تک پہنچیں گے پھر گزشتہ روز ایک بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہوا اور کئی معصوم جانیں اس میں شہید ہو گئیں بے شک یہ جو پشاور کا یہ جو عملناک حادثہ ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور واقعی جو معصوم نمازی تھے اس میں بچے بھی تھے بڑے بھی تھے جوان بھی تھے کیونکہ مسجد میں تو ہر کوئی آتا ہے اور دوسرا جمعہ کا دن یہ یقینا انسانیت مذہب تو چھوڑ دو انسانیت سے بھی بہت گری ہوئی بات ہے اور بہت افسوس بھی ہوتا ہے لیکن جس طریقے سے یہ ٹارگٹ ہوئے اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے ایک پلاننگ پہلے سے موجود تھی اور پھر جب ہم ٹائمنگز کو دیکھ لیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یا ریجن میں کیا ہو رہا ہے تو اس میں دیکھ لو کہ اسٹریلیا کی ٹیم جو آئی ہوئی ہے بلکل سے اور ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ٹیموں کے آنے پر کس قسم کے تریٹس کس کی طرف سے آتے ہیں اور پھر اسٹریلیا کے بھی فیملیز کو تریٹ کر دیا گیا ان کے کلاڑیوں کے تیسری بات یہ ہے جائے سری لنکن ٹیم کے ساتھ جو ہوا تھا وہ بھی اور اس کو بھی یاد رکھے کہ یہاں پر جو کیویز آئے تھے وہ بھی چلے گئے تھے فیک تریٹ پر تو میرے خیال میں کہ یہ ایک دوسرے ٹائمنگز یہ کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل انسٹیبلیٹی وہ ہے وہ اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان یہ جو نان الائنمنٹ کا یا اپنی پالیسی کا ایک شروعات کی ہے وہ بھی ہے اور چوتھی بات ہی بھی آ جاتی ہے کہ افغانستان میں جس طریقے سے حکومت آئے اور ہمارے تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں اس کو بھی اس میں ملوث کرنا تو میرے خیال میں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو حادثہ ہے یا جو ہوا ہے ٹھیک ہے دائش نے ذمہ داری قبول کی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ دائش کے پیچھے کون ہے اور اس کا فائدہ کیا دائش کو ہو رہا ہے معصوم نمازیوں کو یا اس موقع کی نذاکت کو ایک سٹریٹیجک تنکنگ ہی ہو سکتی ہے اور وہ تنکنگ کس کی ہے ظاہرے کہ ایک سٹائل کنٹری موجود ہے اور کھل کر یعنی انڈیا کی طرف سارے اشار جاتے ہیں کہ انڈیا سپوائلر ابھی بھی اس خطے میں موجود ہے یہ ان کا ایک ویریٹیبل عام بن چکا ہے ان کے فارن پالیسی کا اس لیے کہ یہ عجید دول کا بھی سوچ ہے اور یہ موڈی کا بھی سوچ ہے بلوچستان کے بارے میں کل کر بتا رہے ہیں اور پھر کہتا ہے مسنریز ہے اس کو تو ہم پیمنٹ کریں گے تو ہمارے لیے زیادہ کام کریں یہ کل کر ان کے ڈاکٹرن میں شامل ہے تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ خودکش حملہ بہت عرصے بعد ہوا بہت قربانیوں کے بعد ہوا کہ ظاہر ہے کہ رد الفساد بھی چل رہا تھا اس کے علاوہ پہلے وہ ضرب عظم بھی چلا تھا اور خودکش حملے تقریباً ختم ہو چکے تھے اور وائلنس میں تقریباً سکسٹی سیون پرسنٹ سے زیادہ کمی آ چکی تھی اور ایک پیسفل انوارمنٹ بن رہے تھے اب اس پیسفل انوارمنٹ کو اس بڑے خادثے نے پھر ڈسٹرپ کر دیا اور اس ڈسٹرپنس کے پیچھے کون فائدہ جہنہ نیٹ ایڈوانٹرج یا کس کا فائدہ ہو رہا ہے وہ انڈیا ہے جو اس ایریا کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے اگلی بات میں یہ بھی اس سلسلے میں کہوں گا کہ ہمیں میرے خیال میں کہ اپنے گارڈز نیچے نہیں کرنے ہیں ہمیں کمپلیٹ ویجلنس میں رہنا ہوگا کیونکہ مجھے دو چیزوں کا اور کا بھی خطرہ ہے اور وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے خصوصاً یہ خودکش دماغوں کا خدا نخواستہ اگر یہ پھر وہ اس طریقے سے پیل جائے جو ہم نے تھوڑا سا ایکنامک ایکٹیویٹی شروع کی ہے سی پیک کا معاملہ گوادر کا معاملہ ہے اس کے علاوہ جو مغرب کے سپیشلی افغانستان سنٹریل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہو رہی ہے تو یہ پھر اس کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سپیشلی ایران کے ساتھ افغانستان کے ساتھ اور سنٹریل ایشیا کے ساتھ چائنہ کے ساتھ ملا کر اور پھر میرے خرمے کے ایک انٹیلیجنس نیٹورک اور دوسرا جو ٹوانٹی پوائنٹس نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو پھر پرو ایکٹیولی اس کو پرسو کرانے کی ضرورت ہے تاکہ اس پر ہم انہیں مطلب ہے کہ جو پوائنٹس ہم نے ایڈریس نہیں کہ اس کو بھی ورنہ ہمیں تو وہی گریہ لسٹ میں کہ ترٹی فور میں سے ترٹی ٹو پوائنٹس کمپلیٹ ہو گئے کہ ساتھ پسے چھے بھی پورے کر دئیے گئے لیکن آپ کو جون تک رہنا ہے تو یہ میرے خنمے کے یہ دو رنگی ہے دو غلی پالیس ہی جو ہے اس کو بھی ساتھ رکھنا ہوگا لیکن یہ ایک بات ہے کہ ہم نے سٹیبل رہنا ہوگا ہمیں ایک ڈیپلومیٹک اور بڑا کلکولیٹڈ موم اس ریجن میں کلنا ہوگا آپ استحکام کی بات کر رہے ہیں اسٹیبلیٹی کی بات کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ملک کے اندر ایک سیاسی ہو جاتی ہے کہ جب آپ کی حکومت یا اپوزیشن بلکل ہی ون ایٹی ڈگری پر ہوں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے ایک بار پھر ایک ظاہر جلسے جلوس بھی ظاہر جلسے جلوس تو آئینی اور قانونی حق ہے لیکن لانگ مارچ کرنا پھر حکومتوں کو ڈی سٹیبلائز کرنا یہ جو ایک ادم استحکام ہوتا ہے یہ بھی ملک کے لیے بہرحال نقصان دے تو ہے نا بگر صاحب جی بالکل پولیٹیکل انسٹیبلیٹی تو بہت ساری چیز آپ کے اکنامک ایکٹیویٹی کو بھی افیکٹ کرتی ہے آپ کا جو ایمیج ہے اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے پھر جو پالیسیز ہوتا ہے اس میں یک سوئی نہیں رہتی یہ یہ ایک ملک کو ڈیس ایڈوانچود ہو لیکن دوسری بات ہی بھی آ جاتی ہے کہ اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے ملک ان کا بھی ہے اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ ملک چلا رہے ہیں تو میرے خیال میں کہ جو ڈائلاک کا رستہ ہے یا ایک دوسرے کو سپیس دینے کی بات ہے یا جو یہاں پر پارلیمنٹ ہے اس کے ذریعے مسائل کو ڈسکس کرنا یا ان کے لئے طریقہ کار بنانا اور پھر جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو سپریم رکھنا تو یہ میرے خیال میں کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر تو دونوں سائیڈ پر ایسے غالات میں میرے خیال میں کہ وہ رستہ علاش کرنا چاہیے جس سے ملک کا جو بہتر مفاد ہے وہ اس کو نقصان نہ ہو ٹھیک ہے ایک بار پھر ہم آئیں گے برگیجی صاحب روس اور یوکرین تنازے کی طرف آپ کے خیال میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا پٹن نے ذہن میں اپنا رکھا ہوگا جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن ہم کر رہے ہیں ڈی ملٹرائز کرنے کے لئے اور اس علاقے کو نیوٹرلائز کرنے کے لئے وہ آگے چل کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چاہیں گے کہ یہاں پہ وہی دوہزار تیرہ سے پہلے دوہزار چودہ سے پہلے جو ایک حکومت تھی جو بہرحال روس کے ذریعے اثر ایک حکومت تھی اسی قسم کی کوئی حکومت بنے جو کہ نیوٹرل رہے اور جس کا جھگا ہو ایس کی طرف نہ ہو میرے خیال میں کہ جو پوٹن کا جو پلان ہے جو ملٹری سٹریٹیجی ہمیں نظر آ رہی ہے تو وہ ایک آج کل جو دور ہے وہ تو ایک سویفٹ اور انٹین سوار کی ہے لیکن یوکرین ایک بہت بڑا ملک پی ہے رقپا کے لحاظ سے اس نے پہلے طور پر تو اس کو لینڈ لاک کر لیا کہ اس کو سی سے کاٹ لیا ایک تو یہ ان پر انفلیکٹ کر دیا تاکہ ان کے بردرگاہیں بند ہو جائے ٹریڈ بند ہو جائے اس کو اسلحہ وغیرہ کی وہ بھی قتم ہو دوسری بات کہ انہوں نے بیلاروس کی طرف سے ان کا جو سنٹر آف گریوٹی ہے کیوں اس کی طرف پیش قدبے اور اس کو تقریباً آلموسٹ گیرے میں لے لیا ہے تیسری بات ہی آ جاتی ہے کہ وہاں پر جو مشرقی ریاستی تھی ان دو کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے چوتھی بات ہی آ جاتی ہے کہ ان کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے کیونکہ آج کل جو وار ہے وہ بڑا انٹینس ہوتا ہے اس لحاظ سے ڈسٹرکٹیو نیچر کا ہوتا ہے اور چوتھی بات ہی ہے کہ ان کا جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اگر وہ پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے اس منطرہ سے کہ ناٹو میں نہیں جان آئے تو پھر تو جلد ایک پولیٹیکل خل ڈپلومیٹک راستہ نکل سکتا ہے لیکن اگر وہ اس پر ایڈیمنٹ رہتا ہے اور سوسائیڈ کی طرف جاتا ہے تو پھر میرے خیال میں کہ رشیہ انٹ تک چلا جائے گا پھر ایک ایسے حکومت وہاں پر ہوگی جو بالکل روس کے ذریعصر اور روس کے ایک قسم کی تابع ہوگی لیکن اب بھی موقع ہے کہ اگر وہ ڈپلومیٹک راستہ اور یہ باتچیت کا راستہ اختیار جس طرح کہ ہمارے فاران مندوب نے کہا ہے یو این میں اس کو اختیار کر لیتے ہیں تو پھر بھی وہ کچھ گین کر لیں گے لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو میرے خیال میں کہ چیزیں اس کے ہاتھ سے اس لیے کہ جو پاور کا بیلنس ہے وہ بالکل بھی یوکرین کے حق میں نہیں ہے دوسرا اگر وہ انسرجنسی کی طرف جاتے ہیں ایک آفشن ہے جس کو سٹنگر میزائل انہوں نے دے دی ہے پانچ سا اس کے علاوہ انٹی ٹیک میزائل دے دی ہے اس کے علاوہ جو رومینیا اور ان کو جیٹس وغیرہ بھی دے دی ہے لیکن یہ لڑیں گے کون ڈسٹرائی کون ہوئے اور پھر یورپ میں ایک اور چیز ہے وہاں پر کہ اپرٹائیڈ ذہن دوبارہ سامنے آ گیا آپ نے دیکھا ہو کہ ایشین اور اس کے علاوہ افریکن ان کو ٹرین میں بس میں جگہ نہیں ملی وہاں پر بارڈرز پر ان کو انٹر نہیں ہونے دے رہے ہیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ بلانڈ ہیر وہ سفید کلر اور وہ سیولائزڈ ورل یہ جو باقی دنیا تھی یہ تو سیولائز نہیں تھی اس پر جو ویکیوم بم یہ برسا رہے تھے وہاں پر جو ڈیزی کٹر ڈال رہے تھے جو عراق میں انہوں نے تری ہنڈر تھاوزنڈ یورین ان ڈیپلیٹڈ شلز وہاں پر پینکے تھے جو کینسر کے سب ازباب بنیں یہ ان کو نظر نہیں آتا لیکن وہاں پر جو ان کو ہے انسان بھی نظر آتا ہے حقوق بھی نظر آتے ہیں اور بروٹیلٹی بھی نظر آتی ہے تو یہ ڈبل سٹینڈر بھی وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں بلکل صحیح ہے لیکن اس ساری صورتحال میں برگیڈرز صاحب افغانستان کا جو معاملہ تھا وہ ایک طرح سے پسے پوش چلا گیا ہے یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ وہاں پر جو ایک صورتحال تھی معاشی صورتحال تھی وہی بڑی گھمبیر تھی اور آج تو ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سراج الدین حقانی پہلی بار سامنے آگئے ہیں اور وہ فٹے چل رہی تھی ذرا اس کے بہرے میں بھی آپ بتائیے کومنٹ کیجئے کہ یہ کس طرح کی پیشیف تھے آج انہوں نے پولیس ایڈکوارٹر میں باقیدہ سلامی لیئے ہیں دیکھ لو نارملی حقانیس کا پہلے تو ان کے فادر تھے تو وہ پولیٹیکل فگر وہ بھی تھے لیکن یہ منظریام پر نہیں تھے اور ہیز ون اف دا سٹرانگ ون اف آفانستان یہ بات بھی تسلیم ہے دوسری بات یہ جاتی ہے کہ ان کا سامنے آنا میرے خیال میں کہ رفتہ رفتہ ان کے پہلے بھی جو لیڈرشپ تھی تو پسپردہ رہی تھی لیکن اب رفتہ رفتہ سامنے سارے آ رہے ہیں اور اس طرح یہ بھی آ گئے ہیں دوسری بات مجھے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ابھی میرے خیال میں کھل کر یہ جو وہاں پر جو گروپ سے جس طرح دائش ہے یا ٹی ٹی پی ہے یا اس قسم کے گروپ سے اس پر پریویل کریں گے ایک تو یہ بھی ہے دوسری بات مجھے ہی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پسپرش چلا گیا لیکن میرے خیال میں کہ اگر رشیہ وہ جنگ سے فارغ ہو جاتا ہے تو مجھے یوں لگ رہے کہ خطے کے ریاست میں افغانستان ایک سنٹرل پوزیشن اختیار کرے گا اور پھر اس کے اتصادی طور پر بھی کنیکٹیویٹی کے لحاظ سے بھی ٹریٹ کے لحاظ سے بھی بھی اور ادر وائز یعنی اس کو انٹرنیشنل فورا پر تسلیم کرنے خصوصاً ریجنل طور پر اس کی تربی شروعات یا اس کی تربی کوئی ریجنل غل تلاش ہوگا تو مجھے اس میں ایک اپرچونٹی بھی نظر آ رہی ہے بنسبت اس کے بہت بہت شکریہ برگیڈی ریٹائر سید نظیر صاحب بفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے جو روس اور یوکرین کا معاملہ ہے اس حوالے سے ایک بڑا متوازن موقف اختیار کیا ہے اور ایسے حالات میں پاکستان کو ایسا ہی موقف اختیار کرنا چاہیے تھا یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جاوید اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ